بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو قرآن پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان جب بنایا تھا یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ تو پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف آئین کا حصہ نہیں بن سکتا تو اب یہ گھلوڑ تشدد جو بلایا ہے یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے مشرقی اقدار کے خلاف ہے آپ یہ دیکھیں یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے کہ جو والد والدہ کسی جوان بچی کو منع بھی نہیں کر سکتے ان کو گھور بھی نہیں سکتے تو انہوں نے مقدم جیسے کیس ہوں گے ایک تو میری عرض ہے کہ اس بل کو ہم سبیرین کوٹ میں لے کر جا رہے ہیں ہم آئین اور قانون کا راستہ اختیار کر رہے ہیں نمبر ایک دوسرا ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی علامت ہے تو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ ہر عاشق رسول کے دل کی آواز ہے اس کا اخلاقی فرض بھی ہے اور ایمانی جذبہ بھی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام تاجروں سے ہم پاس گئے ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے ماشاءاللہ کہ یہ عشرہ جو ہے ختم نبوت ڈے منائیں گے انشاءاللہ تو اس میں تمام تاجر انداز سے کہوں گا آئیں ختم نبوت ڈے منائیں ڈسکاؤنٹ کا اعلان کریں انشاءاللہ آپ کو پوری زندگی اس کی برکتیں ملیں گے تیسرا چار سستمبر کو اکسری پارک میں تاجدار ختم نبوت کانفرس ہو رہی ہے اس میں علماء پروفیسور ڈاکٹر انجینئر سیاسی مذہبی رانوما تشریف لارے ہیں کراچی کا اس روح پر پر اشتمہ ہوگا آئیں اکسری پارک ماشاءاللہ پلانی سبنی منڈی فیدان مدینہ چار ستمبر مرکز جامعے نور قرآن کے تحت عظیم الشان عالمی تاجدار ختم نبوت کانفر کراچی نہیں پلک پلک سے لوگ وہاں رہے اس میں شرکت بھی کریں اس دعوت کو آپ بھی کریں میں آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ آپ کو عزت اعطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالقادر نورانی وروب بھولو تاجر رنوما جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ سات سپتمبر سار انیس سو چوہتر کو واضح طور پر پاکستان کی آئین کے اندر قادیانی کو کافر قرار دیا تھا الحمدللہ یہ کریڈٹ ہمارے پیر صاحب امام شایمن نورانی کو جاتا ہے اور تمام جید علماء کرام جی جس نے اس کام میں کامشوں میں ان کا ہاتھ بٹایا ان سب کو خرایت حسن پیش کرتے ہیں اور خاص طور پر بھٹو صاحب کو جس نے اس قانون کو بلی اقصد کے ساتھ پاس کیا قانون کے اندر تو تمام یہ اشرا جو ہے یہ ختم نبوت کا اشرا ہے اور یہ ختم نبوت کا اشرا ہے اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بناتے ہیں جس طرح ہم اپنی عیدوں کو انجوائے کرتے ہیں اس طرح ختم نبوت کے دن کو بھی ہم سات سبتمبر کو بھی بلے عظیم طریقے سے بنا رہے ہیں جس طرح محمد علی شاہ صاحب نے نورالکولان کے ساتھ چار سبتمبر کو ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس رکھئے تو تمام تاجر برادری سے خصوصاً اور تمام وقلہ سے تمام ڈاکٹروں سے اپیل کرتا ہوں گے جس طرح ختم نبوت